اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ علی امین گنڈپور اور عمران خان کے درمیان دو گھنٹوں سے زیادہ ملاقات جاری رہی اور بلاخر کے پی کے کی جو فائنل لسٹ ہے وہ کپتان نے امین گنڈپور کو تھما دی ہے کہ کن لوگوں کو وزارتیں دینی ہیں اور کن لوگوں کو وزارتیں نہیں دینی پوری لسٹ گنڈپور کے حوالے کر دی گئی ہے دو گھنٹے طویل یہ ملاقات عمران خان اور علی امین گنڈپور کے درمیان اڈیالہ جیل میں ہوئے کپتان کے ساتھ علی امین گنڈپور جو کہ سی ایم کے پی کے ہیں انہیں نومینیٹ بھی عمران خان نے خود کیا ہے آج ان کے ملاقات ہوئی ہے لسٹ تھمادی ہے جو پرانے جو لوگ ہوں گے ان کو وزارتیں بھی دینی جائیں گے جن لوگوں نے مشکل وقت میں پاکستان تیریک انصاف کو نہیں چھوڑا اور پاکستان تیریک انصاف کے ساتھ رہے انہیں وزارتیں دینی جائیں گی کتان کا بڑا اعلان ہے کہ جن لوگوں نے جو پرانے لوگ ہیں جنہوں نے مشکل وقت میں تیریک انصاف کا ساتھ نہیں چھوڑا انہیں وزارتیں دینی جائیں گی اور دوسری اہم بات یہ بھی کہی کہ جن لوگوں نے پارٹی کے لیے جیلے کاٹی اور جو لوگ جیلوں میں گئے جن لوگوں پہ پولیس کی کاروائیوں ہوئیں تو ان لوگوں کو بڑے اہدے دینی جانے کے امکانہ زاہر کیا جا رہے ہیں انہیں اہم وزارتیں دینی جانے کے کرمدان سون پہ جا سکتے ہیں تو علی امین گنڈاپور آج آج اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات انہوں نے کی تو ملاقات میں بانی پی ٹی آئی تیریک انصاف عمران خان کے بارے میں امین گنڈاپور نے کہا کہ عمران خان بالکل پرازم ہے اور انہوں نے کہا کہ ملک میں رول انڈ لکم کو لاغو کرنا ہوگا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اپنے نظریت سے پیچھے نہیں ہٹنے والے اور نہ ہی ہم اپنے نظریت سے پیچھے ہٹیں گے کہ کپتان نے جو لسٹ مجھے جن لوگوں کی دی ہے ان لوگوں کو وزارتیں بھی دی جائیں گی ان لوگوں کو اہم وزارتیں دینے کا اعلان کپتان نے کیا ہے جن لوگوں نے مشکل ترین وقت میں پاکستان تیریک انصاف کا ساتھ دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے چوری کیا ہے ان کے خلافی برپور طریقے سے پاکستان تیریک انصاف اپنا پروٹس بھی کرے گی اور عالمی اداروں کو بھی اور دوسرے جو باہر جو ملک ہیں ان کو بھی پاکستان تیرے کے انصاف کے قائد عمران خان نے کہا کے اگاہ کریں گے اور ملک میں نئی حکومت آئی ہوئی ہے یہ جو ریکن کر کے اس حکومت کو کسی صورت نہ چلنے دیں گے اور نہ ہی اس حکومت کا ساتھ دیں گے بڑا اعلان عمران خان نے کہا ہے کہ کیپکے میں ان لوگوں کو وزارت دی جائیں گے جن لوگوں نے مشکل وقت میں پاکستان تیرے کے انصاف کا ساتھ دیا ہے دو گھنٹے طویل ملاقات کے بعد پاکستانی امین گنڈپور جیل سے باہر نکلے میڈیا سے گفتگو گئی انہوں نے غیر رسمی کی انہوں نے کہا ہے کہ کپتان پرعظم ہے اور عمران خان کے حوصلے ابھی بھی بلند ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وزارتوں کے حوالے سے کپتان کا جو فیصلہ ہوگا وہی فیصلہ ہم مانیں گے